بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سفادیس کریشنز میں خوش آمدید جیسا کہ سردی کا موسم جا چکا ہے اور بہار کا بلوم ہو چکا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو مختلف قسم کے پھلوں کے جو ہے وہ پھول اور باغات دکھائے جائیں کہ کس طرح سے ڈیفرنٹ جو فروٹس ہیں ان کا بلوم کیسے ہوتا ہے تو آئیں میرے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں کی سیر کریں اور مختلف پھلوں کا جائزہ لیتے ہیں بہت خوبصورت پھلوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ ہم آئے ہیں آلو بخارے کے باغ میں دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے پوری وادی جو ہے وہ آلو بخارے کے اور خوبانی کے درختوں کے بلوسم سے چمچمار ہی ہے جیسے کچھ موٹی کچھ پرل ان کے اوپر چپکا دیئے گیا یہ دیکھیں یہ آلو بخارے کا درخت ہے اور کیسے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھولوں سے لاد دیا ہے پھل تو ہم بزار سے لے کے کھا لیتے ہیں لیکن اکثر پھلوں کی پیداوار کا پروسس ہمیں نہیں پتا ہوتا دیکھیں ہر طرف جیسے برف کی ٹکڑیاں جو ہے وہ برف کی ایک تیہ ہم نے دیکھا کہ جیسے درختوں کے اوپر چمٹ گئی ہے لیکن یہ اتنے پیارے پھول ہیں اتنا پیارا حسین منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا چیری کے باغات اس طرح سے ہوتے ہیں چیری کا بلوسم بھی اسی طرح سے ہوتا ہے ان پھولوں کے بعد اس پر پھل آئے گا یہ ابھی جاتے موسم کی کچھ مسمیہ باقی ہیں مسمی کا درخت ہے دیکھیں کیسا حسین ہے بہار تو ایسی حسین چیز ہے کہ ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھر جاتے ہیں مٹی کو بھی کیسا حسن اطاع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پھولوں کے حسن سے مٹی بھی دیکھیں جیسے کتنی حسین ہو گئی ہے بہار اور گرمی کا موسم تو ایسے ہوتا ہے نا کہ جھاڑیوں پہ بھی حسن آ جاتا ہے اور ان پھولوں کے تو کیا کہنے ہے نا کہ جیسے مانو موتی پر وہ دیئے ہوں شاخوں پہ اور یہ جو درخت ہے یہ خوبانی کا درخت ہے خوبانی کے پھول تھوڑے پنک اور وائٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں پورا علاقہ جو ہے وہ ان درختوں سے بھرا ہوا ہے پہاڑی علاقوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انواع اقسام کے پھل فروٹ تو دیئے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگ گھروں میں بہت اچھا فروٹ کا جو ہے وہ باغ بنا کے رکھتے ہیں پھل سبزی کے باغات ان کے اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا قبرستان یہ بھی ہر گھر کا اپنا قبرستان ان گھروں کے ساتھ ہوتا ہے ہر گھر کے ساتھ کچھ قبریں ہوتی ہیں جو ان کی اپنے خاندان کی ہوتی ہیں یہ دیکھیں پہاڑوں میں گروب ہوتا ہوا سورج اور وادی کا حسن دیکھیں اور دمک اٹھائے یہ میری دوست کا گھر اور اس کے آنگر میں لگاوا البخارے کا درخت یہ دیکھیں نا اس طرح سے گھروں میں پھل کے درخت لازمی ہوتے ہیں انہیں لکھوں میں اکھرو، ٹالو، بخارہ، خوبانی، مسمی اور اس کے علاوہ انواع اقسام کے درخت ہوتے ہیں اب خوبانی اور آلو بخارے سے آگے بڑھیں گے ہم اور چلتے ہیں ایک نئی سمت میں کچھ پھولوں کو انجوائی کرتے ہیں اور یہ کچھ اور کینوں کے باغات کینوں کا بالکل آخری موسم چل رہا ہے اب تو سٹرابیری اور فالسا بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چیکو کا درخت یہ دیکھیں جناب یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پھلا ہوا درخت ہے یہ دیکھیں چیکو اس طرح سے درختوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں چیکو کے بعد آگے ہم بڑھیں گے تو یہ ہے پپیتے کا درخت اور پپیتے کے پھول اور اس کا پھل دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے اس کے پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور یہ ہے بنانا بلوسم کیلے تو سب ہی کھاتے ہیں لیکن دیکھیں کیلے اس طرح سے لگتے ہیں اور یہ ہے امرود کے پھول یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت لدہ ہوا درخت ہے یہ پہلے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی کلیاں بندی ہیں اس کے بعد یہ پھول بنتا ہے اس کا پھول بہت ہی خوبصورت ہے خاص طور پر رات کی روشنی میں تو چاند کی روشنی میں اس کا پھول بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جب یہ پھول مکمل طور پر کھل جاتا ہے تو پھر اس کے ختم ہونے کے بعد جو ہے امرود لگنا شروع ہوتا ہے یہ کلیاں ہیں اور کلیوں سے آگے پھول بنے ہیں یہ دیکھیں جی یہ حسین سا جو پودا ہے یہ گاجر کا بیج ہے گاجر کی سبزی ختم ہو چکی ہے اور اب یہ اس کا بیج تیار ہو رہا ہے اس کا بیج مجھے بہت خوبصورت لگ رہا تھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اس پھول کی خوبصورتی اس کے بیجوں کی خوبصورتی اور یہ ہے دھنیے کے بیج یہ دھنیے کا بیج تیار ہو رہا ہے پہلے یہ پھول بندہ ہے پھر یہ ساتھ میں رکھیں گولدانہ بن رہا ہے سوکھا دھنیا بنے گا ساتھ ساتھ بہار کے رنگوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ ہے ٹیماتر کی کلیاں ٹیماتر کے پھول بنتے ہیں پھر کلی بنتی ہے اور پھر دیکھیں جناب یہ ٹیماتر کا پھل تیار ہونا شروع جاتا ہے ماشاءاللہ یہ بہت لدہ ہوا پودا ہے یہ سٹرابری کا پھول ہے اب ہم آپ کو سٹرابری کے باگ کہلیں یا کھیت کہلیں وہاں لے آئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا حسین قدرت کے رنگ ہے اس دفعہ تو میں دیکھ کے حیران ہوئی ہوں کہ پنجاب میں سٹرابری کی اس قدر زیادہ کاشت ہوئی ہے کہ بس اور پھل بھی ماشاءاللہ سے خوب لدے ہوئے ہیں بہت بہترین پھل مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کبھی یہ پھل صرف سرد علاقوں میں ہوا کرتا تھا ابھی تو ماشاءاللہ سے پنجاب کے جس شہر میں بھی چلے جائیں تو ٹھیک تھا کاشت دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ کی ساتھ گندم کی کٹائی چل رہی ہے اگیتی پچیتی کاشت کے حساب سے ابھی یہاں پہ بس گندم کی تیاری چل رہی ہے کچھ دنوں میں یہ بھی کٹائی کے لیے تیار ہو جائے گی ماشاءاللہ اللہ تعالی برکت دے اللہ تعالی رحمت رکھے پاکستان پر اپنی اس صفحہ پھلوں کی بھی اور اناج کی بھی پیداوار بہت اچھی ہوئی ہے پاکستان میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ بہت یونیک سا ایک پودا میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ ہے فالسے کا پودا اس کے پتے ہاتھ بلکہ دو دو ہاتھ ہو جتنے بڑے ہوتے ہیں یہ اس کے بور اور اس کے پھول ہیں اس کا پھول اتنا اچھا کیپچر نہیں ہوں پایا ہے اس کا پھول بہت ہی خوبصورت ہے جیسے اس طرح سے دیکھنے میں لگتا ہے جیسے کہ زافران ہو پہلے اورنج اور پھر اس کے بعد میرونش ہو جاتا ہے جب میرون ہوتا ہے تو اسی طرح سے لگتا ہے جیسے کہ زافران ہے بہت خوبصورت بہت حسین ماشاءاللہ اس پھول کے بعد پھر یہ فالسے میں تبدیل ہوتا ہے یہ ہے فالسے کا باغ دیکھیں ہم آپ کو مختلف باغات کی سیر کروا رہے ہیں یہ دیکھیں فالسے کے پودے کیسے لدے ہیں ماشاءاللہ سے یہ سب پھول ابھی فالسے میں تبدیل ہونے والے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میرا گھر کا پودے ہے اس میں پھول سے فالسا ماشاءاللہ بن گیا ہے اب یہ پک جائے گا اور دیکھیں تھوڑا لال ہو رہے ہیں پھر انشاءاللہ یہ اپنا رنگ بدلے گا اب ہم چل رہے ہیں آموں کے باغ کی طرف پھلوں کے شہنشاہ کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے آم کا بور آتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آم کا بور کتنا خوبصورت ہے اور یہ یہ ایک اورگینک جھولا انور اٹول کا جھولا جی کیا خوشبودار جھولا ان بچوں کو نصیب ہے ماشاءاللہ ایسا سیسا کبھی لینے کا اتفاق ہوا ہے آپ کو اور یہ بور کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے سے دانیں جو ہیں وہ بن جاتے ہیں یہ بور جو ہے پھول ہوتے ہیں بہت گندے ویسے یہ پھول آئیسا آئیسا سے مچور ہوتے ہیں تو یہ ان دانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو کہ اصل میں چھوٹا سا پھل ہوتا ہے یعنی یہ آم ہوتا ہے جس بھی پھل کا پھول دیکھیں وہ جب مچور ہوتا ہے تو پیچھے چھوٹا سا دانہ بنتا ہے وہ اس پھل کی ابتدا ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ آم اتنا چھوٹا سا بنتا ہے بہلے اور پھر آئیسا آئیسا سے دیکھیں بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ دیکھیں بس آنیوں کی آفت سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں ماشاءاللہ آموں کے باغات آموں سے لدے پڑے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آم تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں اب یہ کیریاں بنی ہیں انشاءاللہ دو ایک مہینے میں یہ پھل پکے ہوئے مارکٹ میں ہمارے پاس موجود ہوگا اللہ تعالی ہمارے ملک کو اور ذرخیص بنائے اور ہمارے فصلوں کو اور برکت عطا فرمائے اور ہمارے لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کریں کہ ایمانداری کا دامن نہ چھوڑیں اور اس کے ساتھ ہماری سیر کا اختتام ہوتا ہے بہار باقی ہے اور اللہ کرے میرے وطن پہ ہمیشہ بہار کا موسم چھایا رہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ